اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کی ایک دو کیوریز تھوڑی سی سالو کر دوں پہلی بار جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ ریویزن کیوں ہو رہی ہے ریویزن اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ سب بچوں کو چپٹر سمجھنے آیا اور اکارڈنگ ٹو آرس لیبس جو ہے ہم نے جتے چپٹر کرنے تھے ہمارا جو ابھی فرسٹ پارٹ ہے جو فرسٹ ٹم جس طرح سے سال کی ڈیویزن ہوگی اتنے ہو گئے ہیں ابھی تک کا جو کام ہم نے پڑا وہ اس لیے تھا کہ آپ کی اسیسمنٹ دیکھی جا سکے کہ آپ لوگ خود سے کتنا کام کر سکتے ہو جن بچوں کو سنٹنسز دیئے گئے کتنے بچوں نے کیے کتنے نہیں کیے میں اپنے پیپر کا جو کاؤنٹنگ ہوگی پیپر کی مارکنگ اس میں وہ چیز کاؤنٹ کروں گی جب آپ کی نوٹ بکس آئیں گی میرے پاس ٹیک کرنے کے لیے تو جنہوں نے کیے ہیں اچھی بات ہے اور جو نہیں کر سکے انہیں اٹ لیسٹ کوشش ضرور کرنی چاہیے اس کے علاوہ جس طرح آپ کو چپٹر ون ہم نے کمپلیٹ کی ریویزن اور پروائیٹ کیے گئے اس کے نوٹس اور آپ نے انہیں سمپلی جیسے لکھے ہوئے ہیں ویسے کوپی کر لینے اپنے پاس کچھ چیزیں آپ کو ریٹن فارم میں ملیں گی کچھ آپ کو ورڈ پر ٹائپڈ فارم میں لکھیں گی آپ میں ملیں گی دونوں آپ نے کپی کرنی ہے صرف دیکھ کے اپنی نوٹ بکس پہ ان کو پیسٹ کر لینا ہے کپی پیسٹ سمپلی جس طرح وہ ایسٹ لکھا ہے جس جس طرح لکھا ہے ویسے اوپر چپٹر کا نام نیچے ورڈ میننگز پھر میں ایک سنٹینس اس کے بعد کوششن آنسرز کپی کرنے ہیں کوششن آنسرز ٹائپ فارم میں کہ ان کا کیا کرنا ہے آپ کو پکچر بھیجی ہے جنرل بات ہے کہ انہیں آپ نے کوپی کرنا ہے وہ آپ کے نوٹس کا پارٹ ہے اور میں نے آپ کو سیکونٹ پشلے بھی ریکارڈنگ میں بتایا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے چپٹر کا نام جس طرح ہیڈنگ دی گئی ہوئی ہے نوٹس میں اسی طرح دیں جس طرح تین کولم بنائے گئے ہیں ورڈ میننگز سنننیمز سنننیمز اور میننگز دونوں اس لئے لکھوائے گئے ہیں کیونکہ سب بچوں کو سننننمز اکیلے یاد کرنا اتنا آسانی نہیں ہوتی اگر آپ کو آسانی ہے تو ٹھیک ہے لیکن باقی بچوں کے لئے میننگز جو ہیں وہ ہیلپ فول ہیں اور میرا خیال سے وہ پیپر میں بھی ٹیسٹ ہونے چاہیے اور آئی ویلڈیفنیٹلی ٹیسٹ دن تو آپ لوگوں کو وہ سمپلی آپ لوگ لکھ لو تاکہ وہ آپ کی ہی آسانی کے لئے آپ لوگوں کو ہی آسانی ہوگی ان کو پڑھنے کے بعد اس کے جس طرح چپٹر ون ختم ہوا اس کے نوٹس ملے چپٹر ٹو ختم ہوگا تو اس کے نوٹس ملیں گے آج ہم چپٹر ٹو کا ہاف پارٹ پڑھیں گے تو نوٹس آپ کو جب ہم دوسرا پورا پارٹ پڑھیں گے جس میں ہم چپٹر ٹو کمپلیٹ کریں گے اگلے لیکچر میں تب آپ کو نوٹس پروائیڈ کیے جائیں گے آج آپ نے صرف چپٹر ٹو جو ہم ہاف ریویجن کریں گے اسے گھر میں ریڈ آؤٹ کرنا ہے دوبارہ اور کچھ بھی نہیں کرنا اتنا لیٹس ٹارٹ ریڈنگ اور چپٹر نوبر ٹو ریویجن چپٹر نوبر ٹو ہے کیا دہ پاپر میٹس دہ پرنس کے پاپر اور پرنس ملے کیسے تھے اوپن دہ گیٹ اور لیٹ دہ بوائی ان دروازے کھولو گیٹ کھولو اور لڑکے کو اندر آنے دو پہلے آخری رات جو ہم نے جہاں تک بات کی تھی وہاں پر ٹوم جو ہے وہ خواب دیکھ رہا تھا اپنے شہزادہ بننے کے اور اس طرح کی چیزیں ٹوم اس ٹائم جیسے ہی اٹھا اس کے آن کھولی اس نے اپنے آپ کو فش ٹیٹ میں پایا تو وہ رونے لگا اگلی صبح کیا ہوا کہ ٹوم جو ہے بیگنگ کے لیے جیسے گیا یوزولی جیسے وہ روز جاتا تھا لیکن وہ سٹل جو ہے ہاف او ایک آدھا جاگ رہا تھا آدھا سو رہا تھا جو اس کا ڈریم تھا رات والا پہلے جو اسے آیا سٹل ویری برائٹ وہ ابھی تک اس کی جو یاد تھی نا اس کے دماغ میں چمک رہی تھی بلکل صاف شفاف اور اس نے یہ نوٹس ہی نہیں کیا کہ کہاں وہ جا رہا تھا جب اس نے دیکھا اراؤنڈ ہم اپنے اردگرد تو اس نے دیکھا کہ وہ بہت دور آ چکا تھا اپنے گھر سے اس نے وہ سارا کا سارا جو کراؤڈڈ رش سے بھرا ہوا گندہ جو مرکز تھا سٹی کا شہر کا وہ سب چھوڑ کے وہ ایک گلی میں جو کہ بہت ہی کشادہ تھی وائٹ کھلی صاف اور امیر ترین لوگوں کی لگ رہی تھی جیسے کہ امپورٹنڈ لورڈز جو زمیندار ہوتے ہیں اہم زمیندار یا ان کی بیگمار جہاں پہ رہتی ہوں ان کے بیوٹیفل خوبصورت پتھر کے بنے ہوئے مکان آخر کار ٹام جو ہے گریٹ پیلیس آف ویسٹ مینسٹر کے پاس آیا پیلیس جو محل تھا وہاں کا جہاں پر کنگ ہنری رہتا تھا اس نے دیکھا کہ جو اونچی دیوارے ہیں اور جو بڑے بڑے گولڈن گیٹس ہیں جس پر سولجرز جو ہیں بڑا سٹفلی سختی سے دونوں دروازوں پر دونوں سائٹس پر دروازے کی کھڑے ہوئے ہیں اندر بھی اور باہر بھی دیکھیں شو بھی کیا ہوئے پکچر میں کہ یہ باہر اور یہ اس طرح سے پکچر شو کی گئی ہے کہ جیسے بیچ میں کیج ہے گیٹ گیٹ ہے ان کے بیچ میں دونوں سائٹس پر گارڈس کھڑے ہوئے ہیں اور ایٹل کراؤڈ آف پیپل سٹود نیئر بھائی اور اس پاس ہی کراؤڈ ایک مجمع لگا ہوا ہے لوگوں کا مطلب زیادہ کچھ لوگ جو ہے اکٹے ہو کر وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہوپنگ امید میں کہ وہ شاید کنگ کو دیکھ سکیں ٹوم چاہتا تھا کنگ کو دیکھنا وہ تھوڑا سا قریب گیا جب وہ گولڈن گیٹس کے قریب گیا تو اس نے ایک لڑکے کو دیکھا جو کہ about اس کی ہی ایج کا تھا جو لڑکا تھا وہ ڈریس تھا in a silk shining with jewels پہلے اس نے ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور چمکتے ہوئے jewels مطلب زیورات اور چاندی کی جو تلوار ہے اس کی سائٹ پر اس کے گاؤن کے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ یہاں پر یہ اس کی سوٹ شو کی گئی ہے اور اس نے ریڈ سل کا ہیٹ سر پر پہنا ہوا تھا ٹوم جانتا تھا کہ یہ لڑکا جو ہے وہ پرنس تھا اس نے excitement میں خوشی میں جو ہے اس نے کیا کیا pushed against گولڈن گیٹ اس وہ ایک دم سے بھاگ کر گیٹ کی طرف لپکا اور گیٹ کو دھکا دیا سولجر نے اس کو غصے سے واپس دھکا دیا دور ہٹ جاؤ تم چھوٹے بھیکاری بیگر مانگنے والا ہی شاوٹڈ اس نے چلا کر جو ہے ٹوم کو پیچھے کر دیا اس کے بعد جو کراؤڈ ہے وہ اس ٹوم پر ہسنا شروع ہو گیا لیکن جو ینگ پرنس تھا وہ بھاگ کر گیٹ کی طرف آیا اس کا فیس جو ہے وہ بلکل رڈ ہو گیا تھا گسے سے اینگر گوسا سٹاپ ڈیٹ اس نے چلا کر کہ یہ سب بند کرو گیٹ کھول دو اور لڑکے کو اندر آنے دو اس کے بعد پیپل چیرڈ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا خوشی سے نعرے لگائے اور اپنی ٹوپیاں جو ہیں ہوا میں لہر آئیں اپنے کنگ کو بولو اپنے پرنس کو پرنس ایڈورڈ کو دعائیں دینے لگے کیونکہ اس نے ایک کائنڈنس کا مظاہرہ کیا اس نے رحم دلی دکھائی اس غریب فقیر کے لیے تو سب لوگوں نے اس چیز کو بہت اپریشیئٹ کیا اچھا سمجھا اور اپنے شہزادے کے لیے نعرے لگائے سولجرز نے جب گیٹ کھول دیا تو کہا ٹام کو پرنس ایڈورڈ نے کیا کیا ٹام کو ایک خوبصورت کمرے میں لے گیا اور اس نے اپنے سرونٹ سے آرڈر کیا کھانا لے کر آئے بہت ہی کم ٹائم میں چکن بریڈ اور فروڈ جو کہ بہت ہی خوبصورت شائننگ ٹیبل پر لگا دیا گیا پاپر کے لیے اب تم لوگ جا سکتے ہو پرنس نے سرونٹ کو کہا کہ اب تم لوگ جا سکتے ہو جب دونوں لڑکے اکیلے رہ گئے کمرے میں اکٹھے تو پرنس نے پوچھا سوال ٹام سے جب ٹام کھا رہا تھا ایٹ وہ کھا رہا تھا ہی آج چینگ اس نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے کہ کہاں زیادہ کوشش کی کہ وہ نہ بولے جب تک کہ اس کے موں میں کھانا بھرا ہو کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا تو جتنا وہ موں میں ڈال سکتا تھا ڈال لیا ہوا تھا تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ جلدی جلدی اس کو سوالو کرے اور پھر پرنس کی بات کا جواب دے اس کے بات کیا ہوا کہ جی ٹوم ٹاکس اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی ماں اور بہنیں پیش آتی ہیں اور اس کے باپ کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کتنا ظالم ہے اور اپنی گرینڈ مدر کے بارے میں بھی بہت ظالم ہے وہ بتاتا ہے ٹوم پرنس کو بتاتا ہے کہ میرا جو باپ ہے وہ ہر وقت مجھ پر چلاتا رہتا ہے تو پرنس کہتا ہے میرے ابو بہت زیادہ چیستہ چلاتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ شاوٹ کرتے ہیں ہر کسی پر شاوٹ کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ میں سوچتا ہوں شاید سارے ابو جو ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں تم لکی ہو کہ تمہارے پاس ماں ہے پرنس ٹوم کو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن پرنس بتاتا ہے کہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں پیدا ہوا تھا میرا جو ابو ہے میرے ابو جو ہیں کنگ بہت اداس تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی لیکن اب تم مجھے بتاؤ فیش ٹریٹ کے بارے میں تمہارے پاس کتنے سرونٹ ہیں وہاں پر کتنے ملازم ہیں تمہارے پاس فیش ٹریٹ میں سرونٹ ملازم اب ٹوم کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے سوال ہے اور پھر وہ پرنس کو رسپیکٹ دینے کے لیے ملازم اور اس طرح کے ورڈ یوز کی جاتے ہیں تو وہ اسی طرح ان سے بات کر رہا ہوتا ہے ہم بہت زیادہ غریب ہیں لیکن پرنس بہت پریشان ہوتا ہے کہ اگر تم لوگ اتنے غریب اور سرونٹ نہیں ہے تو تم لوگوں کے نہانے دھونے میں ہلپ کون کرتا ہے کپڑے پہننے میں کون ہلپ کرتا ہے اور تم لوگوں کے لیے ساری چیزیں لے کر کون آتا ہے کون کھانا پکاتا ہے تم لوگوں کا اور کون تم لوگوں کے کپڑے دھوتا ہے نو بڈی مائلورڈ ٹوم اسے بتاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں گریب لوگوں کے سرونٹس نہیں ہوتے اور فش ٹریٹ میں ہر کوئی بہت گریب ہے پرنس بڑا شوک سے سن رہا ہوتا ہے سارے ٹوم کے جواب آت لیکن وہ امیجن ہی نہیں کر پا رہا ہوتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ زندگی جو ہے without خوبصورت کپڑوں کے اچھی ہو سکتی ہے یا پھر بہترین کھانے کے بغیر بھی اچھی ہو سکتی ہے یا اور کسی محل جو کہ غلاموں سے اور نوکروں سے بھرا ہوا ہو ان کے بغیر اچھی ہو گی اس نے ٹوم سے کہا کہ تم کافی اچھے طریقے سے بات کرتے ہو تمہارا استاد کون ہے اس نے بتایا کہ فادر انڈریو میرے ٹیچر ہے وہ ایک پریسٹ پادری جو کہ عیسائیوں کے چرچ میں فادرز ہوتے ہیں وہ بھی فش ٹریٹ میں رہتے ہیں اور وہ مجھے پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں لکھنا بھی اور پڑھنا بھی تمہیں لٹن آتی ہے تو اس نے بتایا کہ ہاں جو تھوڑی بہت لٹن آتی ہے جو کہ فادر انڈریو نے ہی سکھائی اور میں ان لیسنز کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں پھر پرنس نے اسے بتایا کہ میں لٹن بھی سیکھی فرنچ بھی گریگ بھی اور میں روز لیسنز لیتا ہوں لیکن یہ بہت بورنگ ہے اچھا مجھے اور بتاؤ میں عام طور پر خوش ہوتا ہوں کیونکہ وہاں پر کرنے کے لیے بہت ساری ایکسائٹنگ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایکٹر ہماری گلی میں آتے ہیں اور وہ ٹریول کرتے ہیں بہت بڑے لکڑی کے کارٹ کہتے ہیں جس طرح بگی یا ریڈی اس بگ کارٹ پر بڑی بگی پر گھومتے پھرتے ہیں اور اپنے پلیز اور بہت سارے جو بڑا سا تخت ہوتا ہے لکڑی کا بنا اس پر ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن ہمیں پینی پیسے دے کر ان کا شو دیکھنا پڑتا ہے اور میرے پاس کبھی بھی پینی نہیں ہوتی لیکن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے کچھ بھی دینا نہیں پڑتا ہم لوگ بہت مزہ کرتے ہیں کٹھے بعض اوقات ہم جو ہیں پلی ایڈ بینگ سولجرز اور فائٹ سٹکس ہم بعض اوقات سولجرز بن کے کھیلتے ہیں اور اپنی سٹکس کو سوارڈ بنا کر ایک سٹکس کو ایکشن کر کے کہ پرنس آئیز ور شائننگ اب پرنس جو ہے وہ بہت خوش ہو رہا تھا سن کے اور وہ اسے اور زیادہ سننا چاہتا تھا ہم ریسز کرتے ہیں ہم فوٹبال کھیلتے ہیں اور فوٹبال ہم کس کے ساتھ کھیلتے ہیں پٹے پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کا باند کے ان کو ایک بال بنایا ہے جس کے ساتھ وہ فوٹبال کھیلتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم مٹی میں اور ریت میں بھی کھیل سکتے ہیں اور گرمیوں میں ہم لوگ دریا میں جا کر ایک دوسرے کو اس میں پھینکتے ہیں اب اس نے باگ کمپلیٹ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے جوتے اتار اور گیلی مٹی کو محسوس کروں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ اچھے کپڑے اتار کے گلیوں میں عام لوگوں کی طرح کھیل سکوں جس ون صرف ایک دفعہ اور پھر ٹوم نے بھی اپنی خواہش کے اظہار کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ کاش ایک دفعہ میں خوبصورت کپڑے پہن سکوں جیسے کہ آپ کے ہیں صرف ایک دفعہ پھر ٹوم نے جیسی اپنی خواہش کا اظہار کیا ایڈویڈ نے فورا اسے کہ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم پہن لو تم میرے پہن لو میں تمہارے پہن تک آپ لوگوں کا نیکس لیکچر میں چپٹر ختم ہوگا نوٹ ستب پروبائیٹ کیے جائیں گے آپ کو سمپلی ان کو کپی کرنا ہوگا میٹ یو نیکس میٹنگ ٹل دن ٹیک کیر آف یورسیل اللہ حافظ